السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن والا الفقہ المعصر میں کتاب المعاملات کے اندر چپٹر نمبر فورٹین جللا تھا الباب الرابع شر الودیعہ والاطلافات ودیعہ یعنی امانت اور اطلافات یعنی سامان کو زائے کر دینے کے معاملات امانت سامان کی حفاظتیں ہیں اور اطلاف کیا ہے سامان کو زائے کر دینا کہتے ہیں وہ فی ہی مسائل اس میں چند مسائل تھے اور گشتہ درس میں اسی چپٹر میں ہم لوگ مسئلے اولہ پڑ چکے ہیں مسئلے اولہ میں ہم نے پڑھا تھا ودیعت کسے کہتے ہیں اس کی مشروعیت کی دلیلیں کیا ہیں اور دوسرا مسئلہ ہم نے پڑھا تھا کہ ودیعت شرط یہ صحیح کب مانی جائے گی ودیعت صحیح کب مانی جائے گی اور کب وہ ادیعت صحیح نہیں مانی جائے گی آپ کے لئے جائے گی امانت کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیں تو وہ امانت نہیں کہلائے گی امانت اگر آپ پکڑا رہے ہیں موتبر لوگوں کے ہاتھ میں تو کیا کہلائے گی وہ امانت کہلائے گی تو یہ دو مسئلے ہمارے سامنے گزر چکے تھے تیسرے مسئلے کا بھی کچھ پوائنٹ ہم پڑ چکے تھے لیکن آج ہم نے سرے سے پورا تیسرا مسئلہ اور انشاءاللہ چوتھا مسئلہ جو اطلاف کے تعلق سے اس کو انشاءاللہ ہم لوگ لیں گے تیسرہ مسئلہ ہمارے سامنے ہے المسئلہ السالثہ فِالْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْوَدِعَةِ فِالْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْوَدِعَةِ چند احکام جو وضیعت سے متعلق ہیں وضیعت سے متعلق ہیں نو احکامات ہمارے سامنے ذکر کی ہیں اس مسئلے میں اور ان نو احکامات اور ان نو سورتوں کے بارے میں ہمیں علم رہنا چاہیے کہ ان کے متعلق وضیعت کے اور امانت کے کیا احکامات ہیں وضیعت وضا یاد وضان وضیعتن مانے کیا ہوتا ہے کوئی چیز کیا کرنا چھوڑ دینا اور اس کے جماع کیا آتی ہے وضائے وضیعت مانے امانہ وضائے مانے امانات وضائے مانے کیا ہوتا ہے امانات یہاں پر دیکھیں گے الوضیعتو امانتن فی ادل مستودہ وضیعت جو ہے سامان جو کسی کے پاس آپ نے رکھا ہے یہ امانت ہے کس کے ہاتھ میں جس کے پاس سامان رکھا گیا اس کے ہاتھ میں مستودہ کون ہے جس کے پاس سامان رکھا گیا ہے یعنی امین آدمی اس کو وضیعت مانے امانت اطلاع مانے کسی کے سامان کو ضائے کر دینا وضیعت جو ہے اطلافات عدل میں اطلافتن ہے وہ اطلافتن جمع اطلافات اطلاف کا مستر اعتمال کیا ہے واحد کے ساتھ اطلافتن میں نے کسی چیز سامان کو ضائے کر دینا برباد کر دینا جمع اس کی اطلافات آتی ہے یہاں پر کہتے ہیں الوضیعتو امانا سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں کہہ رہنے چاہیے یہ وضیعت یہ سامان وہ کسی کے پاس رکھتے ہیں بھائی اس کو رکھ لو میں آپ سے بعد میں لے لوں گا یہ امانت ہے کیا یہ ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو امانت ہے نا فلاں کی امانت میرے پاس رکھی ہوئی تھی فلاں نے اپنی امانت میرے پاس رکھی ہے ہے نا تو آپ جو اس کو امانت بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں کیونکہ شریعت کا حکم ہے یہ الوضیعتو امانا سامان جو آپ نے کسی کے پاس چھوڑ دیا ہے وہ امانت ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے وہ امانت اس کے ہاتھ میں فیادل مستعودہ اس کے پاس چھوڑی گئی اس کے ہاتھ میں آپ نے مجھے دس روپیاں بھی دیا کہ میں ضرورت پڑھنے پر آپ سے لوں گا وہ دس روپیاں میرے پاس امانت ہے آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں ہے نا جب آپ قادر ہوں اور میں قطرت رکھتا ہوں دینے پر اس ٹائم میں کیا کروں گا فوراں اس کو میں ادا کر دوں گا کیا کہا ہے نا امانت کہا جاتا ہے ہے نا اَلْوَدَائِ اَلْاَمَانَات فَلَا ذَمَانَ عَلَيْهِ اِلَّمْ يُفْرِط اگر مستعودہ جو ہے جس کے پاس سامان رکھا گیا ہے جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اِلَّمْ يُفَرِّط اگر وہ تفریط نہیں کرتا ہے تفریط نہیں کرتا ہے تو کیا ہوگا وہ ذمہ دار نہیں ہوگا قطAy نہیں کرتا ہے اس لیے کہ یہ وضیعت جو ہے جملہ امانتوں کے جیسے امانت ہے آپ نے اس کو امین سمجھا اور اس نے اپنی امانت میں کسی قسم کے کوئی ریائت نہیں کی ہے نا کوئی خیانت نہیں کی کوئی ڈھیلاپن نہیں کیا اس نے ہے نا کوئی لاپرواہی نہیں کی تو وہ چارہ اس کی کہہ غلطی ہے آپ نے رکھا تھا زائے ہو گیا نخصانوں کے گھر میں آگ لگی یا کیا بولتے ہیں پوری گاڑی اس کی تباہو اس گاڑی لے کے جانا آتا ہے نا یا لوگوں نے کیا بولتے ڈھکے تھی کہ لوٹ لیا اس کو جو میں مسئلہ ہوا تو اس نے کوئی کوتہ ہی نہیں کی ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا وہ زمانت دار نہیں ہوگا زامین نہیں ہوگا فلا زمانہ علی مستعودہ جو ہے جس کے پاس امانت رکھے گئی ہے امین آدمی کیا بولتے ہیں اس کو مستعودہ کو کیا بولے امین امین پر کوئی زمانت نہیں ہوگی اگر اس نے نہیں کی ہے تو اگر تو کیا ہوگا وہ کسی قسم کا زامین نہیں ہوگا یہ جملہ اگر اس نے کوتہ ہی نہیں کی بتلاتا ہے کہ اگر اس کی طرف سے کوتہ ہی ہوئی ہے تو زامین ہوگا مثال کے طور پر آپ نے اس کے پاس سونا بطور امانت رکھنے کے لیے اور وہ مہلے کے لوگوں کو بتا رہا ہوں فلا صاحب جو ہے ایک پاس سونا لے کر کیا ہے اور یہ دالات پر ڈانگی چلا گیا ہو یہ تہلی میں ایک پاس امانت رکھیں گے بچے گاؤ کتنا بھی نیک گاؤں ہوگا ایک پاس سونا سونے کرتے کیا کریں گے جو بیمان لوگیں کہا نیت خراب ہوگی اور کیا کہیں گے اڑا دو یار ہے نا کافی اچھی دولت آ جائے گی آدمی تو یہ تفریت ہے ہے نا یہ افراد افراد اور تفریت ہے نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر وہ افراد کر رہا تفریت کر رہا تو کیا ہوگا نتیجہ اس میں مال کا ضائع ہو جائے گا مال ضائع ہوگا تو زامین کون ہوگا یہ امین آدمی ہے نا وال امین لا یزمن ان لم یتعدہ اور امین کہتے ہیں کہ زامین نہیں ہوگا اگر جو ہے وہ تجاوز حصے نہیں کر رہے تو لقولی صلی اللہ علیہ وسلم لا زمان علی مؤتمن امین آدمی زامین نہیں ہے امین آدمی زامین نہیں ہے دوسرا مسئلہ اگر اس نے امانت پر حصے تجاوز کیا امانت پر حصے تجاوز کرنا کس طریقے سے کوئی آپ کے پاس جانور امانت رکھا ہوا ہے آپ اس کو رات میں رسیس کی کھول دیتے جاؤ جہاں جائے جائے صبح مل جائے گا پتہ لگا غائب ہو گیا تو یہ تعدی ہے نا یا یہ کہ آپ کو کوئی گاڑی دے کر کے جاتا میری گاڑی آپ کے گھر پر کھڑی رہے گی دیکھیں گا اس کو کو نقصان نہ پوچانے پائے آپ کیا کرتے ہیں بچوں کے حوالے کرتے رہے ہیں خود لے کے جو دوڑا رہے ہیں ہے نا ارے ایک مہینے کے بعد آئے گا پتہ لگا اس کے چکے پنچر پڑے ہوئے ہیں اس کا انجن خراب ہوا ہے اس کے باڑی تحسنیس ہو گئی ہے ہے نا تو یہ تعدی ہے تعدی فل امانہ ہے اگر اس طرح امانت برباد ہو رہی ہے تو امانت رکھنے والا کیا ہوگا ذمہ دار بنے گا لے انہو متلف لے مال غیری ہی لے انہو متلف لے مال غیری ہی اطلافہ متلف اس لیے کہ دوسرے کے مال کو برباد کرنے والا آئی دوسرے مال کو کیا کر رہی ہے ضائع کر رہا برباد کر رہا ہے تو زامن بنے گا گویا کوتائی کس سے ہو رہی ہے مستودا سے ہے نا مستودا پر کیا واجب ہوگا امانت کی حفاظت امانت کی حفاظت اس جیسی چیزوں میں معروف طریقے سے محفوظ کر کے کون سا سامان ہے کہاں محفوظ کرنا ہے ایک آدمی آپ کے پاس آپ کے پاس اٹھ پتھر لے کر کیا رہا ہے تو آپ اس کو روم میں نہیں رکھیں گے کپارٹ میں ڈالیں گے کہاں ڈالیں گے آپ گھر کے باہر ہے ایک آدمی آپ کے پاس کوئی قیمتی سامان لے کر کیا رہا ہے آپ اس کو گھر کے اندر رکھیں گے بہت قیمتی سامان لے کر کیا رہا ہے آپ اس کو لاکر میں رکھیں گے ہر چیز کا اپنا حفاظت کا ذریعہ ہے کہتے ہیں مستودا کے اوپر کیا کیا واجب ہوگا کیا واجب ہوگا امانت کی حفاظت امانت کے مثل کے جیسے اُرفن محفوظ کرنے میں محفوظ کرنا اس جیسی چیزوں کے محفوظ کرنے میں اُرفن کس سامان کو کہاں پر محفوظ کیا جا رہا ہے کس سامان کو کہاں محفوظ کر رہا ہے اگر وہ آپ کی سائیکل کو پانی کے ٹینگ میں ڈال کے محفوظ کر رہا ہے اور آپ کی گاڑی کو لے جا کر کے بیڈروم میں ڈال لائے تو یہ سب خلق طریقے ہیں ہے نا محروف ہے کون سے سامان کہاں رکھا جاتا ہے آپ کو اس نے کپڑا دیا ہے کچھ سوٹس دیا ہے آپ اس کو کپڑ میں رکھیں گے باہر علماری پر نہیں ڈالیں گے یا باہر رسی پر نہیں ٹانگ دیں گے تو یہ طریقے ہیں تو سامان کو اس نے کس طریقے سے کہاں پر رکھا اچھ جیسا سامان کہاں رکھا جاتا ہے یہ اس طرح محفوظ کرے وہ لعن اللہ عز و جل امارا بیدائی الامانات اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے امانتوں کی ادائیگی کا حکم دیا ہے امانتوں جو آپ کے پاس رکھی جانے کیا کہنا ان کو واپس کرنا ہے واپس کب ہوں گی جب محفوظ رہیں گے تب ہے نا وَلَا يُمْكِنُ دَالِكَ إِلَّا بِحِفْضِهَا اور یہ چیز ممکن نہیں ہے مگر اس کو محفوظ رکھا جائے کیا کہا جائے اس کو محفوظ رکھا جائے ایک آدمی آپ کے پاس کوئی سامان چھوڑ رہا ہے کس لیے چھوڑ رہا ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں گے وہ اپنے گھر پہ حفاظت نہیں کر سکتے یا اس کے بالبچے کوتائی کر سکتے تھے ہے نا یا یہ کہ کوئی دشمن کا ڈر تھا چور کا ڈر تھا کچھ بھی مسئلہ تھا وہ کیا کر رہا سامان کو آپ کے ذمہ کر کے جا رہا ہے کس لیے کر کے جا رہا ہے تاکہ ہم یہاں محفوظ رہے گا یہاں کیا رہے گا محفوظ رہے گا وَلْوَدِيُ مُلْتَزَمٌ بِذَلِكُ وَدِي اس کا پابند ہے امین آدمی اس کا کیا ہے پابند ہے وَإِلَّمْ يَحْفَضَهَا لَمْ يَفَعَلْ مَلْتَزَمَهُ اگر اس نے اس کی پابندی نہیں کی اس کی حفاظت نہیں کی تو اس نے وہ کام انجام نہیں دیا جو اس کے اوپر لازم ہے جو اس کے پر کیا ہے لازم ہے یہ پوائنٹ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اگلا پوائنٹ یجود مستودہ ملاک مسئلہ ہے ملاک پہلا میں آپ کا سامان نہیں سامان پاؤں گا ختم اس کی کیونکہ امین جو ہوتا ہے اور مومن جو ہے پیسوں کی کیا بس محفوظ نہیں کرتا ہو یہ ایک تبرو ہے یہ کیا ہے تبرو ہے ہے نا آدمی ایک نیکی ہے جو کرتا ہے پھر ہی بھی کرتا ہے لیکن اگر ان چیزوں کو لے کر کے ان کا حق ادا کرنا حفاظت کا تب تو زمانت دار نہیں ہوگا لیکن لاپروائی کا رکھت کیا ہوگا وہ زامین ہوگا مستودہ کے لیے جائز ہے جس کے پاس امانت رکھی جا رہی ہے مستودہ امین آدمی اس کے پاس امانت رکھی جا رہی ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ امانت ایسے لوگوں کو دے دے جو اس کی مالکی حفاظت کرتے ہیں ارے بھائی آپ جو ہے گھر کے بڑے ذمہ دار ہیں آپ اگر کوئی امانت آپ کے دکان میں لاکر کے دے رہا ہے آپ دکان میں کس کو دیں گے اپنے نوکروں کو فلا لاکر میں بند کراؤ فلا جگہ رکھاؤ فلا کر دو ہے نا کوئی آدمی آپ کے گھر میں لاکر دے رہا ہے کس کو دیں گے آپ اپنی بی بی کو دیں گے اپنے بچوں کو دیں گے جو سمجھدار ہیں ہے نا یا خادم لوگ ہیں خادمائے ہیں تو ان کو دیں گے آپ یہ لے جاؤ فلا جگہ رکھ کے چلے جاؤ تو آپ سب سے چھپا نہیں سکتے ہیں تو یہاں پر کہتے ہیں کہ مستعدہ کے لیے جائز ہے ہمین آدمی کے لیے جائز ہے ایسا نہیں کہا جائے گا بھائی میں نے امانت آپ کو دیتی تو آپ نے اپنے خادم کو کیوں دیا آپ نے اپنے بیوی کو رکھنے کے لیے کیوں دیا یہ نہیں کہا سکتا ہے آدمی کیا کرتا ہے اپنے ماتحہ سے خدمت لیتا ہے اگر وہ اپنے ماتحہ تو اسے خدمت لے رہا ہے چاہے وہ اس کی بیوی ہو چاہے بچے ہو چاہے نہ ہو کرچا کرو جو بھی ہیں اس کے لیے جائز ہے کہ کیا کریں مصطفیدہ کے امین کے لیے کہ وہ عدیت اور امانت کیا کریں وہ ایسے لوگوں کو دے دیں جو عادتاً اس کے مال کی حفاظت کرتے ارے بھائی اس کا مال وہ سمالتے ہیں تو آپ کا مال کیوں نہیں سمالیں گے آپ کا مال بھی وہی سمالیں گے وہ آپ کا مال سمالوانے کے لیے خود سے نہیں جائے گا ہوں اس کو نہیں پتا اس کو پتا میرے گرے میں دس لاکھ رہے ہیں اس کو نہیں پتا میرا سامان کس لاکھر میں ہے کیوں کیوں کہ اس مال کی حفاظت بھی کیسے کرے گا جیسے اپنے مال کی حفاظت کر رہا ہے کس کے ذریعے کسی کے واسطے سے کسی کو ترک کر رہا ہے یہاں کیا کر رہا ہے وہ اس کے لیے جائز ہے ہم ان کے لیے کہ وہ ودیت اور امانت ایسے آدمی کو دے جو اس کے مال کی عادتاً کیا کر رہا ہے حفاظت کر رہا ہے جیسے اپنے بیوی کو دے دے وابدی ہی کس کو دے دے اپنے غلام کو دے دے وخازی نہیں اپنے خزانچی کو دے دے وخادمیوں کس کو دے دے اپنے خادم کو دے دے کہتے ہیں وَإِن تَلَفَتْ اِن دَهُمْ اور اگر ان کے پاس بھی مال ختم ہو گیا مٹ گیا تو مال ان کے پاس بھی ضائع ہو گیا تو کیا ہوگا من غیر اتحاد دن والا تفریض یہ پتہ لگا نہیں انہوں نے کوئی ذاتی نہیں کیے کوئی کوتائی نہیں کیے فَلَا زَمَانَ عَلَيْهِمْ ان پر بھی کوئی زمانت نہیں ہوگی مقصد کیا ہے چاہے براہ راست امین محفوظ رکھے چاہے وہ کسی کے تھروں محفوظ رکھوا ہے مقصد یہ کہ دونوں میں سے چاہے امین ہو چاہے امین کا نائب دونوں میں سے کسی سے اگر کوئی کوتائی نہیں ہوئی ہے تو امین کا نائب بھی امین کے حکم میں ہوگا اس میں کے حکم میں ہوگا اگر ان سے کوئی کوتائی نہیں ہوئی ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں لَا يَجُوزُ اَنْ يُوَدَّاهَا اِنْدَ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرِنْ وَأَمَّ لِعُذْرِنْ کہتے ہیں کہ اس امین آدمی کے لیے اس مستودع کے لیے اس کے بعد امانت رکھے گئی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ امانت اس کے علاوہ کسی اور کے پاس چھوڑے بگیر عُذْرِ کے اس جس کے علاوہ خادم بیوی کے علاوہ خادم کے علاوہ کسی اور تیسری پارٹی کو دے بگیر عُذْرِ کے جائز نہیں ہے کہتے ہیں وہ مالِ عُذْرِنْ رَحَا مَامِلَا عُذْرِقَا رَحَا مَامِلَا عُذْرِقَا قَسَفَرِنْ اَوْ حُزُورِ مَوْتِنْ فَجَائِسْ کہتے ہیں امین ہیں ایک آدمی کون ہے جو امانت رکھ رہا ہے ایک آدمی امین مستودع مستودع اگر کوتائی کر رہا ہے تو زمانت دار ہوگا کوتائی نہیں کر رہا تو زامن نہیں ہوگا ایسے ہی حکم ان لوگوں کا ہے جو مستودع کے بات حد کام کر رہے ہیں اگر ان سے کوتائی نہیں ہو تو زامن نہیں ہوں گے اب یہ تیسری پارٹی کو دے یہ امین آدمی جائز نہیں نہیں ہے جائز نہیں ہے اللہ ایک شریف عُذْر ہو اللہ ایک شریف عُذْر ہو پہلا عُذْر کیا ہے سفر کا عُذْر کیا ہے سفر کا عُذْر کہتے ہیں یا موت کا عُذْر تھاڑ آدمی ہے نا وَعَلَيْهِ تو اس کے اوپر جا واجب ہوگا کس کے اوپر جو آدمی سفر میں ہے یا کیا ہے موت کا خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ شاید میں بچوں گا نہیں ہے نا اس کے پاس امانتیں رکھی ہوئیں فَإِنْ أَوْدَاهَ إِنْدَلْغَيْرِ بِعُذْرِنْ فَتَلِفَتْ لَمْيَزْمَنْ ان صورتوں میں اگر بگیر عُذْر کے دوسرے کے پاس رکھ دیتا ہے عُذْر کے ساتھ دوسرے کے پاس رکھ دیتا ہے اور وہ امانت ضائع ہو جاتی ہے تو یہ آدمی زامن نہیں ہوگا ارے بھائی سب سے بڑی امانت کیا ہے آدمی کے اپنی زندگی ہے اس کی زندگی ہی محفوظ نہیں ہے نا تو وہ آپ کے مال کے کیا زامن بنے گا ہو جس کے ذریعہ آپ کے مال کے حفاظت کر رہا تھا وہ ہی اس سے ختم ہو گئی ہے نا یا کہتے ہیں وہیں کانا بغیر عُذْرِ زمینہ لیکن اگر بغیر عُذْرِ کے اتر کیا ہوگا زامن ہوگا عُذْر ہے اس کے پاس زامن نہیں ہوگا اگر بغیر عُذْرِ کے تھرڈ پارٹن کو اس نے دے دیا تھا اور تھرڈ پارٹن انکار کر دیا زائے کر دیا ہے نا زائے ہونے کی بات کہی دی تو کیا ہوگا یہ زامن ہوگا کیوں زامن ہوگا لِتَعَدِّهِ وَتَفْرِتِهِ کیوں کہ یہ ذاتی کر رہا ہے امانت میں اور کتا ہی کر رہا ہے ذاتی کر رہا کیا کر رہا ہے وہ کتا ہی کر رہا تھا جو اس طرح سے اب ایک مسئلہ اور اچھتا مسئلہ اِذَا خَافَ الْمُسْتَوْدَعُ ہمارے پاس کسی کی قیمتی امانتیں رکھی ہوئی ہیں ہمیں ڈر ہے یہ امانت میں نہیں رہوں گا تو ضائع ہو جائے گی یا یہ کہ ہمارا سفر کا ارادہ ہے میرے نہ رہنے پر پتہ نہیں کون میرے سامان میں کیا کرے مداخلت کرتا پھرے اور اور میرا سمجھ کے کھا جائے استعمال کر جائے تو کہتے ہیں اگر امین آدمی ڈرتا ہے امانت پر امانت کا خوف ہو چوری ہو جائے گا ڈکیٹی ہو جائے گی گھر میں لوٹ لیں گے لوگ ہے نا یا سفر میں مسائل کھڑے ہوں گے یا سفر کا ارادہ اس کا ہے تو اس امین آدمی پر واجب ہوگا واجب ہوگا کہ اس امانت کو صاحب امانت تک واپس کر دے یا جو اس کا وکیل ہے اس تک واپس کر دے یہ سامان مجھے کو دینا اگر میں نہیں رہوں گا تو میری بیوی کو دینا یا میرے بڑے بڑے بچے کو دینا یا میرے بڑے باپ کو دینا میرے باپ کو دینا دکسی کو بھی بھول کے گیا ہو یعنی ہمارے اگر تک نومنی کرنا وہ نومنی کر کے گیا وہی وکیل ہے وہی کیا اس کا وکیل ہے تو اس کے اوپر واجب کیا ہوگا اگر خطرہ ہے کہ امانت زائے ہو جائے گی یا مجھے سفر کرنا ہے امانت کے اندر مداخلت ہو سکتی ہے کیا کرے گا وہ مال کو عباس کر دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہمارے یہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں خطرہ تھا کس کا خطرہ تھا جان کا بھی اور کس کا مال کے ضائع ہونے کا بھی سفر سفر کا ارادہ تھا آپ نے کیا کیا امانت کس کے پاس رکھی نہیں حسد علی کے پاس امانت نہیں رکھی تھی علی کو امین بنایا تھا امانت علی کے پاس نہیں تھی امانت کس کے پاس تھی امی کے گھر پہ تھی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھی کس کے پاس تھی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھی اللہ حسول کو دیکھو یقین کس پر تھا ایک خاتون پر امانت کے معاملے میں امانت ان کے پاس تھی امی ایمن کے پاس امی ایمن کون تھی امی ایمن کون تھی امی ایمن آپ کی دلتی لانے والی مانتی کون تھی امی ایمن آپ سارے لوگ بھائی تھیرت پڑ چکے ہیں قتم ہو گئی کیا امی ایمن کون تھی امی ایمن کون تھی امی ایمن کون تھی امی ایمن کون تھی کسی قرآن دار آئے امی ایمن آپ کی علاقات کے تسکرے پر رضائم آتی رضائم آتی اللہ کی سول نے امانت ان کے پاس رکھی اور علی کو کیا کیا آپ نے بستر پر سلایا کہا امانتیں واپس کر کے تب تم مدینہ کی طرف آنا سمجھ رہے ہیں اللہ کی سول کے پاس دونوں در پیشت آپ نے کیا کیا امانت کو حوالے کیا ہے محتور آدمی کے پاس اور کہا ساری امانتیں واپس کر کے آنا اس لیے تاکہ جانے کے بعد لوگ انگلی نہ اٹھا سکیں اور میری صداقت اور امانت پر کوئی بٹا نہ لگ سکے ورنہ لوگ کیا بولیں گے ارے اتنے دن تک تھا امین امین ہے نا جب بڑابے کو بجھے سارا مان لے کے باگ گیا ہے نا تو اللہ کی سکول ساتھ نے کیا کیا ان کی امانتوں کا پہلے خیال کیا اور باقادہ اپنے وکیل متعین کی کون امانت سمالے گا کون امانت تقسیم دیرے گا اور ایک پیسہ کسی کے لے گا کہ اللہ کی سلم میں ساتھ نہیں گئے یہاں پر جو ہے اگر مستعودہ امین آدمی ودیت پر ڈر رہا ہے یا سفر کا ارادہ کس کا ارادہ ہے سفر کا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا رَتُوَا إِلَىٰ سَائِبِيَا وَكِيلِ تو اس کے اوپر واجب ہوگا کہ یہ سائب امانت جو بھی امانت رکھا اس کو واپس کر دے یا اس کے وکیل کو دے دے پہلی صورت فَإِلَّمْ يَجِدْهُمَا اگر برموقع دونوں کو نہ پاسکیں جس کی امانت تو اس کو بھی نہ پاسکیں اور جو نومنی ہے اس کو بھی نہ پاسکیں فَإِنَّهُ يَحْمِلْهَا مَاهُ فِي السَّفَرْ امانت لے کے چلا جائے گا کس میں سفر میں اگر سفر اس کی امانت کی حفاظت کا زیادہ ذمہ دار ہے تو زیادہ سبب ہے تو اس کو یقین ہے کہ سفر میں امانت جائے نہیں ہوگی تو سفر میں لے کے جائے گا وَإِلَّا دَفَعَهَا إِلَى الْحَاکِم وَنَا کس کو دے کے جائے گا وہ حاکم کو دے کے جائے گا حاکم کو دے کے جانا کب ہوگا جب گھر میں کوئی اس کا نائب سمالنے والا نہ ہو تب سمجھ رہے ہیں ہاں اور حاکم موجود ہو تب ہمارے آپ پولیس تھانے جمع کرتے ہیں گھر کھا کے بڑھ جائیں گے پولیس والی کہتے ہیں فَإِلَّمْ يَتَمَكَّنْ اَوْدَعَهَا إِنْدَ مَنْ يَسِقُبِهِ اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو اس کو مطلب سفر کر رہا ہے سفر میں بھی خطرہ ہے اور وہ کیا کر رہا ہے حاکم کے پاس بھی نہیں دے سکتا ہے یا کوئی حاکم موجود نہیں ہے یا حاکم تک رسائی آسان نہیں ہے جو بھی مسئلہ ہے کیا کرے گا امانت ایسے آدمی کے پاس دے گا جس پر بھروسہ اس کو ہے اسے اللہ کے سورے نے کس کو دیا امی ایمن کو کہتے ہیں لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل الحجرت الى المدینہ او دعال ودائل امی ایمن اس لئے کہ اللہ کے سورے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے پہلے ساری امانتیں کس کو دے دی امی ایمن کو ندی اللہ عنہ وَعَمَرَا عَلِيًا اَنْ يَرُدَّهَا اِلَىٰ اَحْلِهَا اور علی کو حکم دیا کہ تم کیا کروگے یہ ساری امانتیں جن کی امانتیں ان تک کیا کروگے لوٹا دوگے وَكَذَلِكَ ایسے ہی مسئلہ ہے اِذَا مَرِضَ الْمُسْتَوْدَعُ مَرْضًا مُخَوَّفًا کہ جب امین آدمی کیا ہو جائے کسی خوف زیادہ مرض میں کیا ہو جائے مُفتلا ہو جائے اٹیک آ گیا ہے ڈاٹرون نے کہا ہے اگر اس کو اب پھر اٹیک آ گیا یا کرنی سے نیچے پر قرار نہیں تو مر جائے گئے ہے نا شدید مرض ہو گیا ہے اس کے بارے میں شفایہ بھی کیا امید نہیں ہوتی ہے وَإِنْدَهُ وَدَعَي اس کے پاس امانتیں ہوں اس کے پاس کیا ہوں امانتیں ہوں فَإِنْنَهُ يَجِبُ عَلَيْهِرَا دُعَا إِلَا سَحْبِيَا اب امانتیں رکھ کر کے مرنے سے بہتر کیا ہے امانتیں واپس کر کے مرو ہے نا ورنہ مرنے کے بعد کیا ہوگا بچے جھگڑیں گے بولے میرے باپ کی پرہ پٹری تھی سمجھ رہے نا کیونکہ امانتیں امومن جو ہوتی ہیں وہ لکھی بھی نہیں ہوتی ہیں امانتیں امومن کیا ہوتی لکھی بھی نہیں ہوتی ہے وہ نزا کا سبب بن جائے گی تو بہتر ہے کیا کرے وہ مرنے سے پہلے پہلے ساری امانتوں سے کیا کرے چھوٹکار آسل کر لے فَإِنْنَوْ يَجِبُ عَلَيْهِرَا دُعَا إِلَا سَحْبِيَا فَإِلَّمْ يَتَمَكَّن اور اگر سب کو دینے پر قدرت رہی رکھتا ہے تو اَوْدَا حَائِلَا حَاکِم کس کو دے گا وہ حاکمِ وقت کو اَوْ اِنْ دَمَئِنْ سِقُو بھی ہی یا اس کو دے گا جس پر کیا اس کو دونوں صورتوں میں سفر کی صورت میں اَوْد کی صورت میں کیا بلتے ہیں موت کی صورت میں خوف کی صورت میں مسرح نمبر سات اِذَا قَانَتِ الْوَدِيَةُ دَابْ بَطَن اگر کسی نے امانت میں آپ کے پاس چوپایا رکھ دیا ہے گھوڑا ہے بکری ہے بھینس ہے گاہ ہے ہے نا دیہاں تم لوگ رکھتے ہیں اَرَ بَعِی آپ آپ گھر میں دو بھینس بھالک رکھے ہوئے ہیں ہے نا پتہ لگا کسی طریبی کیا وحیت ہو گئی ہے پورا خاندان چلے جا رہا ہے اب جانور تو ایسا نہیں ہے کہ چار ٹائم وہ کھونٹے پیسے بنا رہے گا بھائی کو گاڑی تو نہیں ہے آپ نے کھڑی کر دیا اس کو کھلانا پھلانا پڑے گا ہے نا آپ کھونٹے پہ ماندے جا نہیں سکتے ہیں تو کسی کے حوالے کر کے جانا پڑے گا تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر ودیت اور امانت چوپائے کی شکل میں کس کی شکل میں ہے چوپائے کی امین آدمی کو اس کا چارہ دینا بھی لازم ہوگا امانت گلے لگائے گا تو کیا کرے گا امانت کا مینٹیننس بھی دیکھے گا ہو سمجھ رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ دودھ والے جانوار ہے سوالے والے جانوار ہے تو استعمال بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس کے کھانے پھینے کھلانے پھینے کیا ہو ذمہ دار ہے وطغزیتیا اس کے گزا کا ذمہ دار ہوگا وَإِنْ أَحْمَلَحَا وَطَلِفَتْ اگر اتنیلہ پرواہی کی آگے مرگے زائے ہوں گے زمینہ بحیث مرید گئے گئی بحیث آنے میں سمجھ رہے ہیں وَيَعَسَمْ بِحَادَ الْإِحْمَالِ لِخُرْمَتِيَا اور اس احمال پر گنہگار بھی ہوگا شریعتور پر صرف یہ نہیں کہ بحیث دے گا چھٹی پا جائے گا ہو اس احمال پر گنہگار بھی ہوگا کیونکہ اس کی خرمت کا حکم دیا گیا ہے اس کے اتنامتہ زیروع ہے وہ ہم اس کو بھوکے مار ڈالیں پیاسے مار ڈالیں ہے نا ہم شران کیا ہوں گے گنہگار ہوں گے ایک زانیا عورت کو اللہ نے کیا کیا ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے کیا کیا جندر میں ڈال دیا اور ایک اچھی خاصی عورت کو بلی مارنے کی وجہ سے کیا کیا جندر میں ڈال دیا یہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ آسم بہادہ لہمال وہ شرعی طور پر گنہگار بھی ہوگا جرمانہ تو ہوگا اس کے اوپر دنیای طور پر شرعی طور پر کیا ہوگا وہ گنہگار بھی ہوگا اس احمال اور لاپروائی کی وجہ سے لہرمتی ہے کیونکہ اس کے حرمت پر اس کے احترام میں کہہ کے اس نے لاپروائی کی ہم لوگ کیا بلتے ہیں بے زبان ہے یہ جنروں کیا بلتے ہیں لوگ بے زبان ہے وہ بولتے نہیں ہے نا مجھے پانی چاہیے مجھے چارہ دے دو ہے نا یہ نہیں بولتے ہیں وہ تھوڑا آواز نکالیں گے تھوڑا چیکیں گے چلائیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں درد رکھتے ہیں تو سمجھ جائے نہیں تو چیکھنے دے آپ ہے نا تو احترام میں کیا ہوگی کمیم پیوجی سے گنہگار بھی ہوگا کہتے ہیں اس لیے کہ ہر تر کلیجے میں اللہ نے کیا رکھا ہے عجر رکھا ہے ہر تر کلیجے میں اللہ نے کیا رکھا ہے کوئی بھی زیرو آپ اس کی جان بچا لے جاتے ہیں اس کو کھلا پڑا دیتے ہیں اللہ صاحب کیا کرتا آپ کو عجر سے نوازتا ہے کیا کچھ سوال ہے کیا بولے کچھ لوگ جو پیس ڈیپوزٹ میں اپنا گھر لے دے دینے کو جائز سمجھتے ہیں جب آئے کی بھائے وہ سودھ ہے اور سودھ اس لیے آپ اسے پیدا ہی اٹھا دیتے ہیں کرس کے بعد آپ پیدا اٹھا دے ہو اور وہ سامنے والا اکس کا گھر ہے وہ آپ کو سودھ دے رہے ہیں اپنا گھر کے استعمال کے طور پر بلکل تو وہ بتا رہے تھے کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دونوں چیزوں میں فرق ہے ہمارے ہاں نہیں دونوں چیزوں میں فرق ہے جانور دیکھئے امانت کے دو شکلیں ہیں ایک امانت جامدہ ہے اور ایک امانت متحرکہ امانت جامدہ میں کسی قسم کے تصرف کا ہم کو اختیار نہیں ہے اگر کوئی اپنی زمین ہم کو دے رہا ہے اس پر گروی پر تو اس زمین میں ہم کھیتی نہیں کر سکتے ہیں زمین ہوں اسی رہے گی گروی جانتے ہیں ہاں سیکیورٹی بارٹس پر ہم اس کو کسی خفادہ اٹھا نہیں سکتے اس سے صرف زمین ہمارے پڑی رہے گی اسے بس جب وہ امانت واپس کرے گا یہ کیا کرے گا اپنی زمین چھوڑا کے لے کے جائے گا ہے نا لیکن جانور کے بارے میں نہیں کر سکتے ہیں کہ تم اپنی بھیج دے کے جا رہے ہو یہ بہنس ایسے کھڑی رہے گے کوٹے پر ہے نا تو آپ میں سامان لے کے آو گے بہنس لے کے جاؤ گے جی سالات میں رہے ہیں وہ چاہے پانچ کنڈل کی بہنس پچاس کے لوگ کی ہو گئی ہو ہے نا تو ایسا نہیں ہوگا یہ زیروہ ہے زیروہ میں جب ہم خدمت کر رہے ہیں تو اس کے آرزی فوائد کا مستحق بنیں گے کیوں بن رہے ہیں ہم فائدہ دے رہے ہیں فائدہ لے رہے ہیں ایک طرفہ فائدہ نہیں ارے بھائی وہ بہنس سے تو اس کے پاس رہے ہیں کیا کرتا وہ چارہ دیتا خرچہ ہوتا 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 اس کا اس خرچے سے بچ رہا ہوں یہاں پر خرچہ ہے کیا یہاں پر آپ صرف فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ نے پیسہ دے دیا اس کو اور پیسہ بھی کیا کس شکل میں دیا آپ نے ڈپوزٹ شکل میں ڈپوزٹ کیا ہے امانت ڈبازل کیا ہوتا ہے امانت آپ نے امانت کیا کر کے دیا اس کو ہے نا اور وہ امانت لے کر کے کیا کر رہے ہیں آپ دے کر کے آپ کیا کر رہے ہیں ناجائز فادہ اٹھا رہے ہیں وہ یا قرضے کی شکل میں دے رہے ہیں آپ امانت نام رکھ کر کے دے رہے ہیں امانت نام رکھ کر کے دے رہے ہیں اور حقیقت میں آپ اس کو دے رہے ہیں کہ آپ جو چاہو کرو فادہ اٹھاؤ ہے نا میں تمہارا گھر اس صورت میں خالی کروں گا جب تمہارا میرا پورا پیسہ کیا کروگے پاپس کرد ہوگے تو آپ کر کیا رہے پورے پیسے کے مالک بنے ہوئے کرد دیئے ہوئے پورے پیسے کے حق دار ہیں اور بطور زمانت اس کا گھر لے کر رکھے ہوئے ہے نا اور اس کے گھر سے مکمل کیا کر رہے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں کلو کرد جن جرہ نفعان فاہوا ریبا ہر کرد جو نفع لے کر کیا ہے کیا ہے وہ پوری با ہے ایسے بینکوں کے بارے میں بھی بیوات نوے پوائنٹ پر آ رہی ہے دیکھیں گے صحیح یہی کنے اٹھانا چاہیے ہاں 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 دیکھیں دو شکل ہیں اس کی بنتی جیسے آپ کے پاس شرط ہے ایک مہینہ پہلے انفارم کرنے پر آپ کو زمین خالی کرنی ہوگی وہ ایسے اس کے پاس بھی آپشن ہے کہ ایک مہینہ پہلے خبر کرنے پر میں اپنی پوری امانت لے کر کے آپ کی زمین آپ کے حوالے کے کے چلے جاؤں گا یہی تو ہوتا ہے تو تر فین سے ایسی صورت میں اگر آپ اہل ہیں اس بات کے کہ ہمارے پاس دو چال لاغ روپیا کوئی مہنہ نہیں رکھتا ہے کوئی مہنہ نہیں رکھتا ہے تو ایسی صورت میں آپ استعمال کرے گا دلکت کے بات نہیں ہے کیونکہ اس کا چال لاغ روپیا ہمیشہ آپ کے بعد پڑھا ہوا ہے ہے نا لیکن اگر آپ اس پوزیشن کے نہیں ہیں اور استعمال کر لے رہے ہیں اور جب وہ موقع پر مانگ رہا آپ ٹرکھا رہے ہیں نہیں اگلے مہنہ دوں گا نہیں اگلے مہنہ خالی کرنا اس کے بعد کے مہنے میں دوں گا اس کے بعد خالی کرنا آپ ڈیپوزیٹ بھی رکھے بیٹے ہوئے ہیں اور اس سے زبردستی بڑا بھی حصول کر رہے ہیں ہے نا جائز نہیں ہوگا اصل میں ڈیپوزیٹ امانت ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو آدمی سائیٹی میں رکھ دے یا بینگ میں جمع کر دے ہے نا کہ بھائی یہ جب تم بولو کہ تمہارا نکال کے میں اسی تیم دے دوں گا میں یہ امانت ہے جو چیز ہوگی ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ کسی بہالت میں زائے ہو جائے تو وہ اس کا زمینہ نہیں ہے پر سیکریٹی ڈیپوزیٹ اگر زائے ہوگا تو یہ کسی بہالت اس کو ریٹن کرنا بڑے گانا چاہتے ہیں کس کو جس کے پاس ہم نے جو گھر کا ہونا رہے ہیں ہاں امانت میں شرطیں ہیں نا وہ لاپروہی اور اس سب کو اس خال نہیں کیا جائے گا اس میں وہ اس کی امانت اس طریقے سے کہ آپ نے کیا بلتے ہیں ڈیپوزیٹ کے نام پہ لیا اس کو گارانٹی کے نام پہ لیا تو آپ نے جبرن لیا اس کو اس نے مجبورہ نہیں دیا آپ نے کیا کیا ہے جبرن لیا ہے تو آپ کو آپس کرنا آپ کے لینے بھی آپ جبر کر رہے ہیں اس پر ورنہ کوئی خوشی سے جو کیا بھائی ڈیپوزیٹ نہیں دیتا ہے دیتا ہے کوئی زکاة جس کا مال ہے اس کے اس کو پر زکاة ہوگی آپ کے اپنے آپ کمال نہیں ہو تب ہی بھی آپ کمال نہیں ہو نہیں ہوگی آپ کمال نہیں ہو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ ادھا لے کر کرچہ کر رہے ہیں دیکھیں وہ ایک ہیلا ہے دیکھیں اگر کوئی آدمی اس طرح بھاڑا رکھ رہا ہے کہ بھائی وہ مطمئن ہے کہ بھائی ہمارے قریبی ہیں یا ہمارے دوست ہیں یا غریب ہیں تو کوئی دکھت کی بات نہیں ہے اس میں اس میں دکھت کی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ایک روم آپ کسی کو دس دار بھائی بھائی دیتے ہو ہے نا اور کیا بولتے ہیں ہائیوی ڈیپوزیٹ پر جو ہے کیا بولتے ہیں آپ چھوڑ دیتے ہو مکمل لیکن وہی چیز جو ہے آپ کے پاس اس سے کم ڈیپوزیٹ آ رہا ہے اور آپ ایک آدمی بہترس خیالت بولتے ہیں آپ چاری ہزار بڑھ دیجی آپ تین ہزار دی مجھے زیادہ ایسی ضرورت نہیں بڑھتی کوئی دکھت کی بات نہیں ہے ہے نا بیٹھ کے اس صورت سے ہلکی صورت ہے ہلکی صورت ہے ہے نا کیونکہ آپ نے کچھ مہتہین کیا ہے بس یہ کہ آپ کو اتمنان ہے آپ کو کیا ہے اتمنان ہے اگر کوئی آدمی شریف استعمال استعمال کے لئے کر رہا ہے راستہ نکالنے کے لئے کر رہا ہے ہے نا تو ہم بولے تو چوڑ دروازہ کھولا ہے کیا کر رہا ہو چوڑ دروازہ اللہ نیاد کو اچھی طرح جانتا ہے مجھے بڑھا 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 مجھے 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 نہیں مجھے 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 ہاں وہ جائز نہیں وہ سوٹ سوٹ کی شکل میں آتا ہے ابھی دیکھیں گے المستعودہ عمین جو بڑھا بڑھا ミھے اس کو بڑھا نمی آہ مجھے شکل کے سber ے normally بڑا مہینہ دے دی؟ ہاں دو سال پان سال پہ ایک سال بڑا دے دیا پورا بڑا موند ایک کروڑ دی پان سال ہمارا بدور سیکھلی وڑا موند پہلے دے دی دیا اور اسفہال کر رہے ہیں اور پان سال کے بعد پھالی کر رہے ہیں اس کو اب بس کو چھوٹ ملنے نہیں والی پر جو بیا نی تو لے گا یا ہوں کوئی تک قطر نہیں سئیہو سو سال خارہ بلیز بنتا ہے ہاں نا ہاں وہ کیا ہو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ امانت دار ہے پڑھ چکے پہلے جب امانت دار ہے تو کیا ہوگا یقبل قول ہو اس کی بات مانی جائے گی اس کی بات مانی جائے گی قبول کی جائے گی اگر وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس تم امانت فر لینے آئے ہو کیا اس سے پہلے میں نے تم کو فلا فلا کے سامنے واپس کر دیا تھا یا میں نے تمہارے امانت لوٹا دی تھی کس کی بات مانی جائے گی امین کی مستعدہ کی اس کے بات سامان رکھا گیا ہے یا جو اس کا قائم مقام ہے امین کا مستعدہ کا اس کی بات مانی جائے گی نہیں یہ تو اپنی امانت لے جا چکے ہیں اس کا قول قبول ہوگا کس کے ساتھ اس کی قسم کے ساتھ کیا ہے یہ مدعی 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 محامل مالدہ دوسرے کا ہے یہ امین کون ہے مدعی اس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے اس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے جو دعویٰ کر رہا ہے وہ ثبوت پیش کرے اور جو انکار کر رہا ہے کیا کرے گا وہ قسم کھائے گا یہاں پر کہتے ہیں یقبل قول اس امین آدمی کا قول اس کے قسم کے ساتھ قابل قبول ہوگا ارے بھائی امانت رکھ رہے ہیں اس کے پر لوگ امانت رکھ رہے ہیں معروف ہے کبھی خیرات نہیں کیا ہے ایک آدمی آگا بھائی میرا مال واپس کرو بھائی آپ والے لے جا چکے بھائی آپ کتنا مرتبہ واپس کراؤ گے ہے نا بھائی آپ نے نہیں دیا ہے تو کیا کرے گا قسم کھا لے گا کہ میں نے آپ کو دے دیا ہے اور اور اس کا قول کیا ہوگا قابل قبول ہوگا اِذَا دَا اَنَّهَا تَلِفَتْ مِنْ غَيْرِ تَعَتٍ وَلَا تَفْرِيدٍ وَيُقْبَلْ قَوْلُهُ مَا يَمِنِهِ اور اس کا قول اس کی قسم کے ساتھ قابل قبول ہوگا تو یہ قبول کیا جائے گا جب وہ دعویٰ کرتا ہے اَنَّهَا تَلِفَتْ کے مال زائے ہو چکا ہے مال کیا ہو چکا ہے زائے ہو چکا ہے بگیر تعدی کے بگیر کوتا ہی کی ملا بے زائے ہو چکا اب نہیں دے پاؤں گا ہے نا وَعَلَى الْمُسْتَوْدَى اللَّهُ يُعْخِرَ الْوَدِيَعَ ایک پوائنٹ اور اس میں کیا ہے امین آدمی کے لیے کے اوپر واجب ہے کہ امانت کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرے ٹیلمٹرول نہ کرے ورنہ کیا سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی امانتوں سے کھلوار کرتا ہے امانت کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرے اِنَّا تَلَبِ سَاحِبِيهَا لَهُ جب بھی امانت والا اپنی امانت طلب کرے تو اس میں ٹالمٹول تاخیر تتعن نہ کرے فَإِنْ أَخْرَهَا مِنْ غَيْرِ عُزْرٍ اگر وہ بغیر عُزْرِ کے مؤخر کرانے نہیں کل لے لینا پرسون لینا اگمین بال لے لینا بغیر عُزْرِ کے مؤخر کر رہا ہے فَتَلِفَتْ اور اسی ٹالمٹول میں وہ امانت کیا ہو گئی زائے ہو گئی فَإِنَّهُ يَزْمَن کیا ہوگا وہ زامن ہوگا وہ کیا ہوگا زامن ہوگا یہاں پر یہ حصول ہمیں یاد ہے کہ امانت دار امانت دار ہے ہے نا اور اگر کبھی قبلتے اگر اختلاف ہوتا ہے تو اس کا قبل قبل قبول ہوگا اگر وہ زیاء کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے بغیر قوتائی کے بغیر لاپروائی کے زائے ہوا ہے ہے نا تو اس کی کی بات مانی جائے گی قسم کے ساتھ ہے نا اور آخری بات جو ہمارے ہیں کہ امانت امانت ہے صاحب امانت جب بھی اپنی امانت واپس مانگے فوری طور پر دینا واجب ہے ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے اگر ٹال مٹول کرتا گیا کرتا گیا اور اس بیچ میں امانت ضائع ہو گئی تو وہ ذمہ دار بنے گا کیا ہوگا وہ ذمہ دار بنے گا آخری بات جو ہمارے ہم آمانتیں بینکوں میں رکھی آتی ہیں ہم سب کی امانتیں کہاں رہتی ہیں بینکوں میں حالات ملک کے ویسے ہیں کہ آدمی ایک بڑی رکم گھر میں رکھ نہیں سکتا ہے ہے نا من السور المعاصرہ للوضیعہ امانت کی ہماری جو ہے نئی شکل ہے سور المعاصرہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آہنگے زمانہ جو زمانے سے ملتی جلتی ہیں بینک کی امانتیں ہیں مصرف کسے کہتے ہیں بینک بینک کی امانتیں ہیں جو بینک پر رکھی آتی ہے چاہے آپ لاکر میں رکھتے ہوں چاہے آپ جو ہیں ڈیپوزٹ کرتے ہوں کہتے ہیں یہ وہ ہے جو افراد آج کرتے ہیں کہ اپنے مولک کو اپنے روپے پیسوں کو کہاں ڈال لیتے ہیں بینکوں میں نقضی روپے پیسوں کو کہاں ڈالتے ہیں بینک میں ایک مقررہ وقت تک ڈال دیتے ہیں یا تو کب تک ڈالتے ہیں مطلق آپ نے ایکاؤنٹ کھلا لیا زندگی پر آپ کا ایکاؤنٹ چلتے رہتا ہے یا آپ فکش ڈیپوزٹ کر دیتے ہیں پانچ سال کے لیے تین سال کے لیے دس سال کے لیے ہے نا اس کے بعد آپ کو نکالنا پڑتا ہے اس کو افراد ہو جو لوگ کرتے ہیں آج من ایدائن ہے نا امانتیں جمع کر کے نا امانتیں کونسی مبالک نقضی یا نقضی نقضی روپے پیسے کیش کہاں پر فل بنوک تاں پر بینکوں میں جمع کر کے چاہے وہ لیمیٹڈ ہوں اور کیا ہوں اور مطلق کر یا کیا ہوں جنن لوگ دن کہتے ہیں وہ یا کوم البنک بھی تصرف بینک کہہ کرتا ہے ان روپیوں پیسوں میں تصرف کرتے رہتا ہے ایزا نہیں کرتا ہے کہ آپ کا ڈبا لگ رکھا ہوا ہے آپ نے جمع شڑ ویدہ کیا لو دوسرے دن نکالا آپ کا پیسہ ہے اتنے لو ڈبا بن ہوں ایزا نہیں کرتا ہے وہ آپ کو آپ کا پیسہ دیتا ہے آپ کا ڈیجٹ ڈاؤن کرتا ہے آپ پیسہ دیتا ہے آپ کا ڈیجٹ آپ کا بڑھا دیتا ہے بس سارے کیش कै ک lleva کرتا ہو پلون دے رہا ہے گاڑی والوں کو لون دے رہا ہے گھر والوں کو ٹالیم والوں کو لون دے رہا ہے سیاسی لوگوں کو لون لوں دے رہا پھلا کے لئے لون دے رہا ہے ہے نا اور اس کی کیا بولتے ہیں پر وہ بن نہیں ہے کالونیا بن نہیں ہے یہ بننا ہے وہ بننا ہے بیلڈروں کو دے رہا ہے سب میں شریک ہے ہے نا کمال خوب رہے ہیں پبلک کو کیا ہے تسلی دے رہے ہیں آپ کو جو ہے نا سالانہ آٹھ پرچنٹ سودھ ملے گا آپ کو پاس پرچنٹ سودھ ملے گا ارے بھائی سودھ ہی دینا ہے آپ بول دو بھائی آپ جمع کرو ہمارے ہاں ہے نا ہم آپ کمال جو ہے ایک سال تک واپس نہیں کریں گے آپ جمع کرو ایک سال کے بعد حساب کتاب ہوگا ہم جو تعمیریاتی کام میں لگاتے ہیں جو ہوگا اتنا پرچنٹ میں آپ شریک رہیں گے حلال ہو جائے گا وہ لیکن نہیں کرتے وہ کیوں کیوں کہ پیسہ لانے کے جتنا طریقے ہیں سب کو جانتے ہیں جائز طریقے ہیں بیلڈنگیں بن نہیں ہے کالونیا خریدی جائے زمینے خریدی جائے رہی ہیں لیکن نا جائز طریقے ہیں لون دیا جا رہا ہے کس کو سودی لون دیا جا رہا ہے کس کے لئے تعلیم کے نام پر گھر کے نام پر گاڑی کے نام پر فلا کے نام پر فلا کے نام پر وہ اسے بیٹھے بیٹھ آئے آپ کو فون آئے گا بھائی آپ کامانٹ کافی اچھا آتا ہے بینک میں آپ دو لاکھ تین لاکھ کردہ لے سکتے ہیں بھولے آ جائیں جو بیٹھے زبردستی کا ہے نا یہ جو ہے یہ کوم البنگ کو بھی تصرف امانت میں کیا ہوتا تصرف جائز نہیں بانک کیا کرتا ہے آپ کے مال میں اس امانت میں کیا کرتا ہے تصرف کرتا ہے فیہادل مبالی فیہادل مبالی ان روپے پیسوں میں ویت فاولی سائبیا فائدہ مالیا ثابتہ اور پیسیاں والوں کو کیا دیتا ہے وہ کچھ کچھ ثابت فائدہ پرفیٹ فائدہ پرفیٹ فائدہ یعنی سات پرسن چھ پرسن دس پرسن بارہ جو بھی دیتا ہے نا ہم اس کو کیا بولیں گے منافع بولیں گے سود بولیں گے تجارت میں پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے فکس نہیں ہوتا ہے اور تجارت میں آپ کی ڈپازیٹ بھی فکس رہے گی کی نہیں بھی نہیں پتا ہوتا ہے اگر لاس میں گیا تو کیا ہوتا ہے دو لاکھ جمعہ ہوتا ہے اس تک آپ کو پچاسی ہزار ملے بعد میں منافع چھوٹ دیجئے پچاس ہزار روپے آدمی بھائی حساب ہوا صرف ہر آدمی کو اس کی جمعہ پونجی مجھے پچاس ہزار روپے آیا ہے نا ہاں ہاں اسی خوف پر ہے نا ہم آپ کو پر کیا بولتے کیا دے رہے ایک پرفیٹ فائدہ دے رہے ہیں نا اس کیا ہوتا ہے وہاں ہی تصیر فی معنی القرض ایسی صورت میں اگر آپ امانت رکھ رہے ہیں اور امانت استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں یا وہ معلوم ہے کہ وہ استعمال کریں گے کہ کس معنی میں ہو جائے گا قرض کے معنی میں کس معنی میں ہو جائے گا قرض من حیث تملک البائی بانک اس طریقے سے بینک اس کے پورے قد کہہ رہتا مالک رہتا ہے جو بھی ہم جمع کر کے سب کا مالک کونے بینک ہے و تعلق وہاں بھی دمت ہی ہم نے چونکہ قرضہ دیا ہے تو ہم امانت تو حکم نہیں ہوگا کہ بینک میں کچھ لابروائی ہوئی کچھ مسئلہ ہوا بینک بولے بھائی امانت آپ رکھے گئے تو ضائع ہو گئی ہے ہم امین آدمی نہیں آپ نے قرض لیا ہے آپ نے کہا لیا ہے قرض کہتے ہیں تعلق وہاں بھی دمت ہی یہ اس کے ذمہ میں ہو جائے گا ہے نا وَتَعُودُ بِرَدْدِ مِسْلِيَا اِنْدَ الْمُطَالِبَةِ اور وہ پابند ہوگا اُج جیسی رقم لٹانے کا مطالبہ کے وقت بہنگ پابند ہوگا کس کا اُج جیسی رقم کو مطالبہ کے وقت لٹانے کا وَحَادِهِ وَحِيَ بِحَادِهِ یہ جو شکل آج ہمارے ہاں ہماری امانتوں کی ہے کہتے ہیں یہ حرام سود کی شکل ہے کس کی شکل ہے حرام سود کی شکل ہے فَلْيَحْذَرِ الْمُسْلِمُونَ مِنِ الْوَقُعِ فِيهِ مسلمانوں کو اس میں پڑھنے سے بچنا چاہیے راستہ کیا دکھ لے گا کہتے ہیں لیکن وہ امانتیں جن پر امانتیں جمع کرنے والا فائدے کا تقاضہ نہیں کرتا ہے ہمیں کوئی فائدہ کوئی انٹریسٹ نہیں چاہیے جسے ہمارے آج کرنٹ حساب کے نام سے کرنٹ اکاؤنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے کس کے نام سے کرنٹ اکاؤنٹ الحساب الجاری ہے نا فَلَا شَيْعَ فِيهِ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لَأَنَّهُ لَمْ يَا خُز زیادتاً عَلَىٰ اسْلِ مَالِهِ اس لیے کہ ایسا آدمی اپنے اصلِ مال پر کل زیادہ حاصل نہیں کر رہا ہے اَمَّا اِذَا اُلْزِمَ الشَّكْسُ بِقَبْزِ زیادہ لیکن اگر کسی آدمی کو پابند کر دیا گیا آپ کو لینا پڑھے گا آپ ہمارے جوا کریں گے کیا کرنا پڑھے گا آپ کو سات پرسنٹ دس پرسنٹ ناس پرسنٹ کیا کرنا پڑھے گا آپ کو لینا پڑھے گا اُلْزِمَ الشَّكْسُ مجبور کر دیا گیا بِقَبْزِ زیادہ تھی زیادہ لینے کا وَكَانَ مُزْتَرًا الْعِدَىٰ اور وہ بچارہ ڈیپازٹ پر مجبور بھی ہے ڈیپازٹ کرنے پر کیا ہے وہ مجبور بھی ہے فِي مِسْلِ حَذِهِ الْبُنُوكِ ان جیسے بینکوں میں اسے ہمارا ہندوستان کی حالات ہیں آپ بڑی رقم گھر بے دکان پر رکھ نہیں سکتے ہیں ہے نا بِحَيْسُ يَلْحَقُّ زَرَرٌ مُحَقْقْ بِتَرْ کے ذالک اگر آپ اس کو جمع نہیں کرتے ہیں تو یقینی ضرر لائف ہوگا لوٹ لیا جاؤ گے مال ضائع کر دیا جائے گا جان مال کا خطرہ رہے گا کچھ بھی ہوگا فَإِنَّهُ يَقْوَزُ حَذِهِ زیادہ ایسی مجبوری میں کہتے ہیں کہ زیادہ انٹریسٹ آپ لے سکتے ہیں انٹریسٹ کیا کر سکتے ہیں آپ لے سکتے ہیں لیکن کیا کریں گے وَيُنْفِقُّهَا فِي مَسَالِهِ الْمُسْلِمِينَ الْآمَّ عام مسلمانوں کے مسلحتوں میں عام مسلمانوں کے مسلحتوں میں سارے مسلمان ہیں لوگ کیا کرتے ہیں سڑک برما دے ہیں نا وہ ایسی جگہ تعمیر کر دے جا آپ مسافریں رکھتے ہیں عام مسلمانوں کے مسلحت میں استعمال کر سکتا ہے یہ ایک فتوہ ہے جو لجنے دائمہ کے بعض علماء کا ہے ہے نا ہمارے ہاں علماء الہدیس کا فتوہ یہ ہے احوت یہ ہے کہ اپنے سودھی رقم نہ نکالے اپنی سودھی رقم نہ نکالے آپ اکاؤنٹ میں حساب کرتے رہیں کتنا سودھ کے انٹریسٹ کے کتنا آیا کتنا آیا کتنا آیا ہے نا اس کو آپ نہ نکالیں ہے نا کیونکہ ہم پابند ہیں اپنے مال مال کے جو مال ہم جمع کرتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں ہم اس کے پابند ہیں تو سودھی مال کو آپ جو ہے منفی کرتے جائیں اترا آپ کو اس میں ڈیپوزٹ پڑھا رہے چلے گا بعد میں اکاؤنٹ کھول کر کے دوسرے اکاؤنٹ کھولوا لے کچھ سالوں کے بعد اس کو جانے دیں آپ کو آن نوٹیس آئے گی آپ کو اطلاع ہے آپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے آپ کا ایک سریز کر دیا جائے گا یہ ہوگا ہوگا جانے تو ہمارا مال نہیں ہے سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے ہاں جو محتاط علمائی علیدیس ہیں خاص طور پر شیخ عبداللہ رحمانی مبارک قرآن عبداللہ علیہ ان لوگوں کے فتحے ہیں اور راڑا فضل الرحمان صاحب اگر آج کے حالات کے نظر میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ظلم و زیادتی کے شکار ہیں مسائل ہمارے ساتھ ہیں تو ان جیسی مسئلتوں میں خرج کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ مظالم کی جگہوں پر ان پیسوں کا استعمال کر لیا جائے ان کو رد کے لیے ان کو دفاع کرنے کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے واللہ والم یہاں پر جو ہے ایک چوتھا مسئلہ آخری مسئلہ ہمارے سامنے یہ نو مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں کس کے ہمین کے مطالق اور امانتوں کے مطالق ہے نا چوتھا مسئلہ ہے الاطلافات نہیں تھوڑا ساتھ لیتے تھوڑا ساتھ لیتوں چند سترے بس الاطلافات ضائع ہونے والی چیزوں سے مطالق آپ سے کوئی چیز ضائع ہو جائے تو کس طرح کا آپ زامن ہوں گے یا حروم الاعتداؤ الا اموالی ناس لوگوں کے مالوں پر زیادتی کرنا حرام ہے پہلے چیز لوگوں کا مال آپ کے پڑوسی نے لا کے گملہ باہر رکھا آپ لات مار کے پھوڑ کے چلے گئے ہے نا باہر ہیلو جن لٹکایا بلب لٹکایا گولے سے اپنے نشانہ مار کے پھوڑ دیا اللہ بھائی تم ضائع کرنے کس کا مال آپ ایک پتہ بھی اس کا اگر آپ اس لیے توڑ لیں کہ پیڑ بیکار ہو جائے تو آپ اطلافات کے مجرم ہیں اطلافات کے کیا ہیں آپ مجرم ہیں یہ اخلاص کے معنی کے خلاف ہے کس کے معنی کے خلاف ہے کیا کہا ہاتھ جابر کی روایت ہے ہاتھ جابر کی ہے کس کی روایت ہے کہ بایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہے اس کے آگے آگے جو اس میں ہیں ہم نے اس پر بھی بیعت کی کہ ہم مسلمان کے لیے کیا کریں گے ہم خیر خواہ رہیں گے اس کی خیر خواہی چاہیں گے یہ خیر خواہی ہے خیر خواہی اگر ہے ہم کسی بھی مسلمان کے مال کو تباہ کرنا تو در کنار تباہ ہوتا ہوا بھی دیکھ نہیں سکتے اگر اس درجے پر مومن ہو جائیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اخوت انا پید ہو جائے گی اخوت برقرار رہے گی ہے نا ہر آدمی اپنے بھائی کے مال کو اپنا مال سکتے گا مجھے اور اس کی خیر خواہی ویسے ہی کرے گا جیسے اپنی کیا کرتا ہے وہ خیر خواہی کرتا ہے اور جب یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اسی کا نام ایسار دیا جاتا ہے وَيُوْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسَاسَا يَا رَمُ الْإِتَدَاؤُ عَلَىٰ أَمْوَالِ النَّاسِ لوگوں کے مالوں پر زیادتی حرام ہے وَأَخْزُهَا بِغَیْرِ حَق اور اس کا ناجائز لینا بھی حرام ہے بگر حق کے لینا بھی کیا ہے حرام ہے وَمَنِ اَتَدَاؤَ عَلَىٰ مَالِ غَيْرِهِ فَأَطْلَفُهُ جس نے کیا کیا زیادتی کی دوسرے کے مال پر اور زیادتی کتنی کی اطلَفُهُ اس کو برباد کر دیا مال کو وَقَانَ حَادَ الْمَالُ مُحْتَرَمًا اور یہ مال محترم تھا حرام مال نہیں تھا کیا تھا حلال تھا حرام محترم حرام کو نہیں بولتے محترم قبل عزت کو بولتے قبل احترام تھا کھانے پینے کی چیز تھی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ مال جو ضائع کر رہا ہے آدمی یہ مال کیا ہے محترم ہرمت والا مال ہے اس کی عزت کی جانی چاہیے اس کو بچانا چاہیے نہیں نہیں وہ ہر جگہ نہیں آئے گا محترم محرمت والا حرام قبل عزت کی نہیں آئے گا اگر کسی نے کسی کا محترم محترم مال کیا ہمارے گھر کی کٹوری کسی نے ضائع کر دیا باہر فول لگا تھا کسی نے تباہ کر دیا کہتے ہیں یجیبو علیہ الزمان ہماری گاڑی کڑی تھی کسی نے کیا کیا اس کا پائپ توڑ دیا لائن توڑ دیا جو بھی ہے نا ہوتا ہے بھائی محاشرے میں کسی قلعہ پروائی کے نتیجہ ہے ہم یہ تعلیم جانتے ہی نہیں کیا ہے آدمی نئی گاڑی لے کر کیا یا پڑوسی ہو لائے نئی گاڑی چلائے گا یہ بیلیٹ لے کر کیا چھپا کر کے ہے نا مارا پولی سیٹ پر چھپولی بنا دیا یہ ایک سیک طریقے سبھے کچھ نہیں پاتے کیا کرتے ہیں آپ کی سیٹ پر تھوکی دیں گے کم سکم ساپ کرتے رو پتہ نہیں رافیزی ذہنیت کے رہتے ہیں کہ سنیوں کو تکلیف ہو جاؤ سواب ملے گا یہاں پر جو ہے اگر کوئی ایسا کرتا جو کیا ہوگا اس کے اوپر زمانت کیا ہوگی واجب ہوگی لازم ہوگی ایسے ہی اس پر بھی زمانت لازم ہوگی جو دوسروں کے مال کے اطلاف کا سبب بنتا ہے بچوں سے کرانے سے آپ بری نہیں ہو جائیں گے جرم میں کیا ہوں گے آپ بھی شریف ہوں گے کسی مومن کو قتل کرنے پر یا قتل کروانے پر سپاری دینے پر آپ بری نہیں ہوں گے آپ بھی کیا ہوں گے قتل کے مجرم ہوں گے ہے نا بے حل قید چاہے آپ کسی کے قید سے آزاد کر دیں کسی کا جانوار بچارہ بندہ ہوا تھا ہے نا رات میں جا کر کے آپ رسی کھول دیئے جانے دو بھرکیا پڑتا ہے بھاگ دیا تب ہی بہتر ہے ہے نا آپ 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 ضائع نہیں کر رہے ہیں لیکن ضائع کرنے کی کیا بننے آپ سب بننے ہیں آپ بیفت بھی باب ہے نا یا گھر ہے بچے چھوٹے چھوٹے گھر میں اندر ہیں ماں نے بار سے دروازہ بند کر دیا ہے چند منٹ کے لئے کچھ سامان لانے گئی کیوں سامان لانے گئی کیوں کئی بند کر کے گھر کے سامان لانے گوان ہے چھوٹے بچے دکھنے ہی گھستہ قویم قوت یا آپ گھول کے چلے جا رہے ہیں گھول کے چلے جا رہے ہے اس لئے हی نا اچھا گھول کے مرض میں بچے کھی ہے نا تو کیا ہوگا آپ آپ ڈال ڈال نہیں سبب بن جرم کس کا لگے گا قتلی کا لگے گا اس کا لگے گا قتل کا کیوں کہ آپ سبب بننے اور کوئی آدمی کر سکتا ہے بھائی ہے نا ایک آدمی کسی کو زہر دے کے مار رہا ہے ایک آدمی نہ سمجھ کے ہاتھ میں زہر دے دے رہا ہے مٹھائی کی شکل میں ہے نا کھلا تو نہیں رہا ہے لیکن دے رہا ہے مقصد دینے کیا ہے یہ بچہ ہے مٹھائی سمجھ کے کھا لے گا مڑ جائے گا تو کیا بنے گا سبب بننا بھی مجرم بننا ہے سمجھ رہے ہیں ہمارے چوپائیں ہیں تو اس کی حفاظت رات میں ہمارے اوپر کیا ہے دن میں چوپائیں باہر رہتے ہیں کہا رہتے ہیں مرائی میں چرنے کی جگہوں پر ہے نا چرہ گاؤں میں لیکن رات میں وہ جب ہمارے باڑے میں آتے ہیں تو آزاد چھوڑنا جرم ہے آزاد چھوڑنا کیا کریں گے کسی کے گھر میں کچھ جائیں گے ہے نا کسی کے کیا بولتے ہیں دروازہ اکھاڑیں گے کہیں جا کے کوئے میں کودیں گے کسی کو سامان خراب کریں کسی کھیتی چریں گے یہ نہیں سبت ہوگا کہتے ہیں اگر کسی کے پاس چوپائیں ہیں تو اس کے اوپر واجب کیا ہے حفظہ فلائل رات میں چوپائوں کی کیا کریں باندھ کر کے رکھیں ان کو ہے نا گھاری کے اندر مقصود جگہوں کے اندر رسیوں کے اندر باڑوں کے اندر ان کو کیا کریں محفوظ کر کے رکھیں تاکہ لوگوں کی کھیتیاں نہ تباہ کریں یہ لوگوں کی جانوں کا تباہی کا سبب نہ بنیں اگر کوئی آدمی رات میں اپنے جانوں کو کیا کر رہا ہے چھوڑ رہا ہے اور فساد ہو گیا کوئی مر گیا کھیتی چر گئی زمینہ کیا بنے گا یہ زامین بنے گا لیانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا آپ کے پاس اگر مال ہے آپ دن میں ان کی حفاظت کیجئے دن میں نگاہ رکھیں اپنے مال پر چاہو کھیتی میں ہو چاہو گھر کے پاس ہو اگر آپ کے پاس چوپائیں ہیں تو رات میں حفاظت کیجئے تاکہ لوگوں کی کھیتیاں وہ نہ چریں اب اب اندازہ کیجئے اللہ قصول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینے کے اندر علل مماشی نہیں تھی لیکن تعلیمات زندگی کا کون سا گوشہ ہے جو نبی کی تعلیم میں موجود نہ ہو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات نبوت میں سے کہ آپ برحق نبی تھے اور صالی تعلیمات من جانب اللہ تھی ونہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جوانی اور فروع بائیسیتے بشت پیش نہیں کر سکتے تھے اگر رات میں جانور کچھ بگاڑتے ہیں تو زامن ہوں گے ونہا دن کے بارے میں کیا کہا ہے جانوروں کے بارے میں اللہ کیا کہا ہے ہے نا چوپائیوں کا زخم کیا ہے ماف ہے کب دن میں دن میں اگر ایک چوپائیوں دوسرے کو مار دیا ایک چوپائیوں کسی انسان کو مار دیا تو جو روحا جو بارن ہے نا ان کا زخم ماف مانا جائے گا ماف مانا جائے نہیں ہتر ہوگا ہو لیکن رات میں اگر وہ گربلی کرتے ہیں تو زامن ہوگا ہمارے آئیسے گاؤں میں ہمارے معاملہ ہوا تھا رات میں ایک صاحب کی بھینس نکلی اور آ کر کے ایک صاحب کا پورا جو ہے ہینڈ پمپی پرتو ڈالی بھینس ہے مار مار کے مانا پورا جڑ سے اکھار گیا پورا ہینڈ پمپی ہنڈل ٹوٹ گیا یا نہیں سب آ رہا تھا وہ چلا تھوڑی پائے گی بھینس پورا اکھار ڈالا اس نے صبح آئے تو کچھ لوگ نے بتایا کہ ان کی بھینس نے آگے تماشا کیا ہے ان کو بھرنا پڑا مارے ہانے مارے ہونے لوگوں نے بتایا کہ ان کی بھینسیانس گئی اور ایک بھینس تڑھا ہمیں دیکھیں ہے نا تو لوگوں نے فیصلہ کیا ہمارے ہاں ہمارے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہاں آپ کو پورا یہ برما کے دینا پڑے گا وہ بیچارے ہنڈل لے کے گئے وڈنگ کر آگے لے کیا ہے اس کو لگوائے مستری بلاگ لے کے اس کو نئی سرے جو بدوا کر کے پھر صحیح کروائے جب وہ پانی نکلنے اب یہاں پر جو ہے اس لیے کہ مسلمانوں کے مال بھی اور مسلمانوں کی جانے بھی قابل احترام ہیں قابل احترام ہیں ان پر ذاتی کرنا حرام ہیں ان پر ذاتے کرنا کیا یہ حرام ہے اوی تصبب فی افساد یا او ہلاکیا یا ان کے بگاڑنے یا ان کے ہلاکت میں سبب بننا بھی کیا ناجائز اور حرام ہے وَسَّائِلُ مِنَ الْإِنسَانِ اَوِ الْحَيْوَانِ اِذَا لَمْ يَنْدَفَئِ اِلَّا بِالْقَتْلِ فَقَتْلَهُ سائل کہتے ہیں کس کو زیادتی کرنے والے کو ایسی زیادتی جو انسان کے جان پر اٹیک کر دیں زیادتی کرنے والا چاہے انسان ہو چاہے اوان ہو زیادتی کرنا ہے اچھ سے لگیا آپ کو یہ بھیج تو مجھے ماری ڈالے گا یہ بیل مجھے مار ڈالے گا یہ انسان تلوان لے کر کے میرے لئے گھوم رہا ہے بندوق لے کے گھوم رہا مجھے ماری ڈالے گا کہتے ہیں اِذَا لَمْ يَنْدَفِئِ اگر وہ رکتا نہیں ہے سوائے قتل کے اس کو لوگ منع کر رہے ہیں نہیں وہ ننگا ہو گیا جو ہے مار کے رہوں گا میں ڈھونڈ کے رہتا ہے اس کو ہے نا اگر وہ قتل کے بیگر نہیں رکتا ہے فَقَتْلَهُ تو سامنے والے نے اس کا قتل کر دیا کس کا جو قتل کے رہے سے نکلا تھا ہے نا فَلَا زَمَانَ عَلَيْ اس پر کوئی زمانت نہیں ہوگی سب سے بڑا ظالم کون ہے جو شروع کیا ہے ارے بھائی کوئی ہمارے خون کا پیاسہ رہے گا ہم اس کو چھوڑ دیں گے نہیں چھوڑیں گے مارو کہیں گے کوشش کریں گے روک جائے روک جائے باز آ جائے لیکن لوگ بول ہیں نہیں بھائی وہ مار ہی گرے گا آپ تو اس سے پہلے آپ ٹپکا دیں گے اس کو صحیح کیوں کیوں کہ وہ ظلم کرنے آ رہا ہے ایسے صورت میں ایک ظالم کو روکنا ضروری ہو سکتا ہے دماغ اس سے سٹکا ہوا آپ کو نے کسی اور کو ٹپکائے ہو اور کسی کو قتل کریں ہے نا ایسے آدمی کو اگر سامنے والا نے قتل کر دیا دفاع ہے نا فَلَا زَمَانَ عَلَيْ اس پر کوئی زمانت نہیں ہے اس لئے اس نے کیا کیا ہے اپنے دفاع میں کیا کیا ہے قتل کیا اللہ کا صورت حدیث ہے مَنْ اُرِيدَ مَالَهُ بِغَيْرِ حَقٍ جس کے مال کو ناحق چاہا جائے اس کے مال کو ناحق چاہا جائے فَقَتَلَا تو مال والا کیا کرے اسے قتال کرے فَقَتَلَا اور فَقُتِلَا اور یہ قتل کر دیا جائے تھی یہ کیا ہوگا فَقَوَا شَہِد یہ کیا کہلائے گا یہ shaping ہے نا تو گازی ہو جائے گا مَنْ شَہِد کی ہے نا تو یہاں پر جو ہے اس صورت میں یہ اطلاف نہیں کہلائے گا یہ صورت میں کیا ہوگا یہ اطلاف نہیں کہلائے گا کوئے جانوار آپ کی جان reporting پیچھے پڑھ گئے آئے آپ کو اس کے مارے بakov چارہ نہیں ہے آپ اس کو مار سکتے ہیں کوئی انسان آپ کے جان کی پیچھے پڑ گیا ہے اور اس طرح احتیار لے گا کہ آپ کو چھوڑے گا نہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں دفاع میں اس کا قتل کر سکتے ہیں اور اس پر کوئی زمانت نہیں ہوگی ومن اطلف محرم اللہ اور جس نے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو تباہ کر دیا کہ آلات اللہ جیسے آلات اللہ ہوئے آپ دیکھیں نیک ویڈیو بھی جلدی سعودی کے ایک بزرگ آدمی ہے لڑکا ان کا تنبورہ بجا رہا تھا تو انہوں نے پکڑا اس کے سر پہ مارا دھس گیا اس کے سر کے اندر ہی پیچھے رہے ہیں ڈبا نیچے نماز کے لئے بھائی اصلاح اصلاح ڈبا نیچے نماز کے لئے بھائی اوٹھا کے ہوں تنبورہ کے سر پہ مارا سر پہ گز گیا اس کے مارا نہیں ہو ہے نا پیچھے ہڑکا ہڑکے لگ تھی تو دھس گا اندر تو یہ آلات اللہ کو ضائع کرنے پر کوئی زمانت کیوں شریف تو بھر حرام ہے آپ ڈھول توڑ دیں نگارچے توڑ دیں باسوریاں توڑ دیں اور یہ کیا بولتے اس کو کیا بڑا جاتے گٹار ہے نا یہ توڑ دیں تو یہ کیا بولتے وہ صلیب صلیب توڑ دیں صلیب پہنہ حرام ہے ہمارے ہیں کیونکہ بوت ہے وہ وہ آبانی الخبر آپ شراب کے بھرطن توڑ دیں وہ کتبی زلال والو بیدہ زلالتوں گمرائی اور بیدتوں کی کتابوں کو آپ ضائع کر دیں وہ آشرتہ اور کیسٹوں کو ضائع کر دیں سیڈیز کو ضائع کر دیں آپ وہ محل وہ مجلات المجون اور جو ننگی کیا بولتے ہیں تصویروں کے مجلات آتے ہیں ہمارے میکزینیں آتی ہیں ان کو ضائع کر دیں والخلا اور ننگے فوٹو جو آتے ہیں فَإِنَّهُ لَا زَمَانَ عَلَئِ عَجِس چیزوں کے ضائع کرنے پر کوئی زمانت نہیں ہوگی لیکن لَا يَكُونُ الْإِطْلَافُ وَلَا اِطْلَافِهِ لیکن یہ یاد رہنا چاہیے آپ کو کہ مطلق ضائع کرنا ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ میں دیں کے فارغ فیقنا شروع کر دیں ہنگامہ ہو جائے گا حاکم کے حکم کا پابند ہونا ضروری ہے وَتَعْتَ رَقَابَتِ اس کے نگرانی میں ایک کام ہونا چاہیے زمانا للمسلحہ مسلحت کی زمانت کے لیے وَدَفْعَ لِلْمَفْسَدَ مفسدہ کو فساد کو ختم کرنے کے لیے وَدَرْعَ لِلْفِتَن اور فتنوں سے بچنے کے لیے ایسا ہونا چاہیے وَانا آپ اپنے ہاتھ سے ہکے دیکھ کرنے لگیں گے کیا ہوگا مامنا تڑھ بڑھ ہوگا ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے ہمارے باز بزرگ تھے ہمارے بچپن میں تاکہ ہمارے گاؤں میں اگر کوئی اپنے شادی میں کیمرہ لے کے آتا تھا کیمرہ جیسے ایسے کرتا نا بزرگ لوگ سیدھے اس میں لاتھی مارتے تھے ہمارے بچپن میں لاتھی مارتے تھے وہ کیمرہ ایک ہی لاتھی میں تباہ ہو جاتا تھا یا شکا کے کیمرہ آتے تھے پہلے ہے نا تو وہ ختم ہو گئی ریل بھی گئی اس کی اور سب کچھ گیا ہو اس کے بعد میں پھر دوسری بارات میں کبھی کیمرہ نہیں دیکھتا تھا اور وہ وہ معاملہ چلتا رہا کیوں چلتا رہا کیونکہ پوری قوم متفق رہتی تھی صحیح کیا چچا آپ نے ہے نا پوری قوم متفق رہتی تھی پھر بچوں کی ہمت نہیں پڑتی تھی اس طریقے سے نہ کوئی ریڈیو بجا سکتا باتا ہم نے گاؤں اللہ کے کرام ہے اور وہاں پر آج بھی جسے ہمارے آم گاؤں میں آپ تیکھتے ہیں نا وہاں جائیں گے آپ گھر گھر سے گانے کی آواز آتی رہے گی ہم موبائل بستے رہیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا ہم لوگ بچپن میں بھی ہمارے کسی گھر میں ٹیلی ویزن آج بھی ٹیلی ویزن نہیں ہے پورے گاؤں میں آج بھی ٹیلی ویزن ہمارے گھر پورے گاؤں میں نہیں ریڈیو ہوگا کسی کا پاس جاتا تو اپنی کچھ خبریں ہوگا سننے کیلئے چوری چپکو سن لے سن لے وہاں اللہ لیلان نہیں بجا سکتا ہو شادی میں ہمارے آج بھی ایک پھول کا مالا ڈال کے ایک مرد جانہی سکتا ہے چاہ دولاؤں نہیں ڈال سکتے ہیں ایک ایک گولا نہیں دک سکتا ہے اگر ایک گولا دک گیا پورا گاؤں آپ کے ولی میں کھانا ہی نہیں کھائے گا پھٹاکا مارتے ہیں نا تو کھانا ہی کھانا ہی نہیں کھائیں گے لوگ تو الحمدللہ جو ہے اس کی مجھے سے تھوڑا سکون ہے مہاشرے میں ارے کیا کروں گے یوٹیوب ڈال دو گے اگر پڑ ہو جائے گے انہوں کا ایتیاں میں